سارم برنی صاحب کہتے ہیں خود مر جاؤ مار دو تو یہ آپ لوگ وہ نے لیجسلیشن بیس پہ کافی کام کیا ہے کافی عرصے سے یہ کام کرنے تو اس کا کیا سلوشن کیا ہے اس پرابن کا لیکن سلوشن ہمیشہ تب نکلتے ہیں یا ان ملکوں میں نکلتے ہیں جہاں کا قوم تعاون کرتی ہے یہاں مگر صرف پلس کو برا کہتے ہیں پلس تو ہی بھری اس کو مقصد ہم نہیں بولتے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو انصاف کس کی وجہ سے نہیں مل رہا مجھے آپ کی وجہ سے نہیں مل رہا اور آپ کو میری وجہ سے نہیں مل رہا بیچ میں ہم پلس کو پارٹی بنائے میں انصاف تو یہ جوڑے بیٹھے بات کر رہے تھے انہیں بھی نہیں مل رہا اور انصاف انہیں بھی نہیں مل رہا جو ان کے خلاف خیارس کٹھوا رہے ہیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ قانون کیا ہے مذہب کیا ہے نظام کیا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے جس کا اپنا جی چاہتا ہے جس طریقے سے قانون کو لیا آتا ہے بنا کر کے جس کا جی چاہتا ہے مذہب کو اس میں رکھ لیتا ہے جبکہ نہ مذہب میں یہ اجازت ہے نہ ہی قانون میں یہ اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتے جوڑنے کی اجازت دی ہے وہ دی ہی ان لڑکے اور لڑکی کو دی ہے اگر ان کو نہ دی ہوتی تو ان کے ماباب کو بٹھا کر کے جو ہے قاضی نکاح کرواتا اور کچھ ہوتا ہے لیکن جی قبول ہے لڑکا آپ کی لڑکی کو دے رہی ہے جب ایسا نہیں کیا یہ اختیار ٹوٹلی لڑکی اور لڑکی کے حوالے کر دیا گیا ہے تو اسے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ مولوی حضرات کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آیا ان کو قبول ہے یا نہیں ہے بالکل اور میں آپ کو بتاؤں اسی دور میں انہی حالات میں آج بھی ایسے مولوی موجود ہیں اگر لڑکی نے ان کے سامنے ہاں نہیں کیا یا کچھ ایسی چیز اس نے دیکھی تو اس نکاح میں سے اٹھ کر کے چلے گئے ایسے بھی مولوی میرے علم میں ہیں تو اور ہونا بھی یہی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کی رضا نہیں گئے یا اس لڑکے کی رضا نہیں گئے اور اس پر جو ہے تھوب دیا جائے یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اختیار دیا بنانے کا اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح زبدستی کر دیا گیا وہ لڑکی حضور پاک کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ حضور پاک میرا نکاح زبدستی کیا گیا اور میں نہیں چاہتی یہاں نکاح کرنا وہ نکاح ورلکہ انہوں نے بلایا اور بلا کے حضور پاک نے وہ نکاح ختم کروا دیا ختم کرانے کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر گئی اور جا کر کے بولا کہ اب جہاں جی چاہے آپ کا اپنے پیرنٹس کو میرا نکاح کر دے نا میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی یہ حق صرف میرا ہے اتنی کھلی باتیں ہمارے سامنے جب موجود ہیں تو ہم اس کو کیوں نہیں جانتے ہاں یہ بھی ساتھ میں کہوں گا ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ کل یہ ساری باتیں سن کے آج ساری لڑکیاں نکل پڑے ہیں لڑکیاں نکل پڑے ہیں کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پیرنٹس جو ہیں آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں جن کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں ان جگہوں پر جہالت بہن سے انتہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لڑکا کتنا چھوٹا ہے تو ان سے کیا مسائل پیدا ہوں گے یا لڑکا کتنا بڑا ہے تو کیا مسائل پیدا ہوں گے یا جو رشتے جوڑے جا رہے ہیں لالش کی بنا پر ان سے کیا ہم ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جو شہور رکھتے ہیں جو اپنی اولادوں کے لیے بہتر چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں انہیں بھی زیادہ زور نہیں دینا چاہیے ایک حد تک اولاد کو سمجھائیں ایک حد تک منانے کی کوشش کریں اور اس کو ایک طرف فری راستہ بھی دیے رکھیں کہ وہ گھر سے فرار نہ ہو جائے کہیں آپ سے اور اس کے بعد اگر نہ مانیں تو بیزتی یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور باہر جا کر کے شادی کریں تو اس نے غلطی خود ماں باپ کی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس حد تک فورس کیا ہے دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں نا آج آپ معاشرے کو بدل رہے نا آج اپنی اولاد کو وہ کپڑے نہیں پنا رہے جو پہلے پنایا جاتے تھے آج آپ وہ چیزیں نہیں دے رہے جو پہلے دی جاتے تھے آج وہ ماحول نہیں دے رہے تو جب وہ چیزیں پہلے کی ختم کر رہے ہیں اب نئی چیزیں لا رہے ہیں دور میں تو پھر نئے انداز بھی لے کر کہا ہے پھر آج انہوں نے شادی کے انداز پسند کے انداز سب کچھ نئے انداز سے اپنا رہے ہیں وہ پھر آپ کو کیوں شکایت ہو رہی ہے اس کے اندر آج موبائل فون چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس دو دن پہلے میرے پاس ایک لڑکی آئی ہے سترہ سال اس کی عمر ہے اور موبائل سے ہی ان کی محبت ہو گئی جن سے محبت ہوئی وہ پہلے کسی کو دو بار بحقوب بنا کے لانچے کے تھے اور جب پہنچی ہیں وہ ان تک کے ایک مہینے انہوں نے رکھا اس کو اس کے ساتھ زادتی کی اور وہ بوڑا آدمی تھا خود آپ انتہا تو دیکھیں تو ہم اس کو مقصد یہ نہیں کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو بس جاؤ نکلو اور شادی کرو یہ مزے کھوڑی ہے یہ تو آپ کی زندگی کی تباہی ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ پھر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں جب ماں باپ اس اولاد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دنیا میں کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا دوسرا نہیں ہوتا ہماری اولادوں کو چاہیے ہماری بچوں کو چاہیے سوش سمجھ کے فیصلہ کریں اس امید کی ساتھ بھی کہ ہاں ہماری بھی رضا ہے ہماری بھی مرضی ہے ماں باپ یا ان کے ساتھ راضی ہو جائیں بچوں کے ساتھ یا بچے ماں باپ کے ساتھ راضی ہیں یعنی کہ آپ اس میں بیٹھ کر گھر کے اندر ہی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں نہ کہ الجھانے کی کوشش کریں اور وہ ماں باپ جن کی ابھی بات ہو رہی تھی تو یہ بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ آپ وہ جرم جو اس نے کیا نہیں اس میں آپ اس کو انوالف کر رہے ہیں اور جب آپ کسی کو اس قدر ستائیں گے تو کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہے مرضی جو ہے بلی کو دیکھ کے بھاگتی ہے لیکن جو اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے جان پر پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے آگے جو ہے نا ایسے اکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ بلی پلڑ جاتی ہے تو اگر کسی کو آپ اتنا ڈرائیں گے نا وہ کتنا ہی کمزور سہی وہ اتنا مضبوط بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ پھر آپ کو ہٹنا پڑ جائے گا آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ ذاتی پر نہ آئیں آپ صرف اتنی ڈیمانڈ رکھیں کہ ٹھیک ہی جی اگر اس کو طریقے سے کر لیں عموماً لڑکیاں یسے بھی دیکھیں کیسے کہ لڑکیاں نکل گئی شادی کر لی ماں باپ سمجھ دار تھے ہم نے سمجھے شاید نہیں نکلے گی لیکن وہ نکل گئی پھر بیٹھیں بیٹھ کر کے باتچیت کی بچی کو لے گئے لڑکے کو الگ کر دیا اور طریقے سے گھر میں خاندان والوں کو بلا کر کے کہ جیس کا رشدہ ہے اور ہم اس کی شادی کر رہے ہیں اور اس کو عزت سے معاملے کو نکل کر دیا ایسے طریقے بھی ہم نکال سکتے ہیں اس سے پہلے والے طریقے نکالنے چاہیے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو ایسے طریقے بھی نکالے جا سکتے ہیں یہ عزت تھوڑی ہے کہ آج بچے آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ کنام لے کے کہ ایم پی اے نے یہ کیا تھانے دار نے یہ کیا یہ کون سی عزت ہے آپ کی یہ تو آپ بیزت ہو رہے ہیں معاشرے میں اور تباہی پھیلا رہے ہیں یا ان لوگوں کو آپ اور حوصلہ دلوا رہے ہیں جو ان سے ڈرے بیٹھے ہیں ایسے کاموں سے پھر وہ بھی حوصلہ لیں گے کہ ٹھیک ہے آج ہم بھی نکلیں اور ہم بھی نام لے کر کے ان کو بیزت کریں گے تو ان سی چیزوں کو سوچ کر کے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی رضا کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن ہاں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جہالت جہاں پر ہو تو وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہو جاتی ہے بہت شکریہ سارے مبرنی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا تھینکیو سو ملی موسیقی مرسے مسلم ہو کے شادی کیا تو میں نے اپنی پسند ہے شادی کی تو میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو میرے والدی نے آکے اس کے گھر گھنپائے میں تلاک گلوائی ملک اور اولت دونوں کی نظام اندی ضروری ہے رس تائم جب ہی آئندی بہت ڈسٹرپ تھی میں کتن خابر کہتی ہوں گے میری بچی ان لوگوں نے ماری اور میری بچی کہا اور کس تکلیف سے وہ اس نے جان توڑی ہے دی ہو گی میں یہ بھی نہیں جانتی آخری ٹائم پہ میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھا